پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک اچھا لڑکا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پاگل ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پہلے سے جانتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں needless to ask آئیے complete structure دیکھتے ہیں needless to ask plus comma plus sentence sentence یہ situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا needless to ask یہ وہ یہ کہ وہ ہی رہے گا which means پوچھنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک اچھا لڑکا ہے due to day life کا ایک common sentence ہے needless to ask he is a good boy needless to ask he is a good boy پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پاگل ہے needless to ask he is a maid needless to ask he is a maid پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ پہلے سے جانتا ہے needless to ask he already knows needless to ask he already knows پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ فائدہ مند ہے needless to ask it is beneficial میں تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہوں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے میرے سارے پیسی ڈب گئے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے اس کیلئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں because of you آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں sentence plus because of you plus other words اچھی طرح سمجھنے کیلئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہوں I am in this condition because of you I am in this condition because of you یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے it's all happened because of you it's all happened because of you تمہاری وجہ سے میرے سارے پیسی ڈب گئے I lost all my money because of you I lost all my money because of you تم نے اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کی you spoil your life because of him اس گھر پر میرا حق ہے اس گاڑی پر تمہارا حق ہے اس موبائل پر اس کا حق ہے ان جملوں کیلئے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے subject plus if یا his if یہ آئی ہوئی دے یا پیورن نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے his یہ ہیشی ایٹ یا سنگلر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے plus right on plus object اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس گھر پر میرا حق ہے I have right on this house I have right on this house اس گاڑی پر تمہارا حق ہے you have right on this bike you have right on this bike اس موبائل پر اس کا حق ہے اس موبائل پر اس کا حق ہے he has right on this mobile he has right on this mobile بالکل فارمولی کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فارمولی کے بیس پی سکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding میرا تم پر حق ہے I have right on you میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں وہ مجھ سے ڈرنے والی نہیں ہے وہ آپ کی دمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ structure use ہوتا ہے subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus not plus going to be afraid of plus object اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں I am not going to be afraid of you I am not going to be afraid of you you یہ object pronoun ہے وہ مجھ سے ڈرنے والی نہیں ہے she is not going to be afraid of me she is not going to be afraid of me me یہ بھی object pronoun ہے وہ آپ کی دمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے he is not going to be afraid of your threats he is not going to be afraid of your threats رہنے کے لئے یہی گھر ملاتا کیا پڑھنے کے لئے یہی کتاب ملی تھی کیا شادی کرنے کے لئے یہی ملی تھی کیا یہی ملاتا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا English میں did you find only I am complete structure دیکھتے ہیں did you find only plus thing plus two plus v1 یعنی first form of verb plus object plus question اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں رہنے کے لئے یہی گھر ملاتا کیا did you find only this house to live did you find only this house to live پڑھنے کے لئے یہی کتاب ملی تھی کیا did you find only this book to read did you find only this book to read شادی کرنے کے لئے یہی ملی تھی کیا did you find only her to get mad did you find only her to get میں نے بالکل فرمولے کو ہم step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولے کے بیس پہ بنا سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریز و جبان آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding گمنے کے لئے یہی جگہ ملی تھی کیا did you find only this place to remember مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے کہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دس سال کا تھا مجھے آج بھی یاد ہے تم کیسے کہلتے تھے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں i still remember i a complete structure دیکھتے ہیں i still remember plus sentence sentence یہ situation یا tense کی حساب سے change ہوتا رہے گا جبکہ i still remember یہ وہی کہ وہی رہے گا which means مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے کہا تھا i still remember whatever you told me i still remember whatever he told me مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دس سال کا تھا i still remember when i was 10 years old i still remember when i was 10 years old مجھے آج بھی یاد ہے تم کیسے کہتے تھے i still remember how you used to play i still remember how you used to play بلکل فارمولے کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فارمولے کے بیس پی سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اسے پہلی بار ملاتا i still remember when i met her at the first time our case our case our case تم کانا بناتے ہوں our case وہ پڑھ سکتا ہے our case تم کل سکتے ہوں our case وہ لکھتا ہے ان جملوں کو اور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں our case یعنی ہر سنٹینس میں our case کامل مشتارک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں how else how else mean our case i accomplished structure دیکھتے ہیں let me explain how else plus helping helping یہ subject یا ڈنس کے مطابق مطابق پلس subject plus main word plus other words plus question mark یہی وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے details سمجھاتا ہوں نسالوں سے here are some example for better understanding so make sure to watch this video till to end اس ویڈیو کو skip مت کرنا اچھے درہ سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ نا our case تم کانا بناتے ہو how else do you cook how else do you cook next example for better understanding our case وہ پڑھ سکتا ہے how else can he read one more example for better understanding our case تم کل سکتے ہو how else can you play next example for better understanding our case سے وہ لکھتا ہے how else does he write how else does he write اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا اور کیسے ہم وہا جا سکتے ہیں اور کیسے ہم وہا جا سکتے ہیں سبسکرائب تو انگلش پیس پیس انگلش سنگلش سنگلش سنگلش